اسلام علیکم ایسے آپ سب اچھے ہیں نا اللہ آپ سب وہ کو ہمیشہ اچھا اور کچھ رکھیں اور کسی کی کوئی تقریف ہو تو اللہ اپنی رحمتوں سے ہر تقریف کو ہر ایک کے ختم کرے اور ہر انسان کو پنو پور سکن رکھیں ہر والدین کو اپنے بچوں کا پیار ملے اور ہر بچوں پر اپنے والدین کا سائر ہے آمین اور جو بھی بہرے بچے بے روزگار ہیں انہیں روزی رزق عطا کر جو بیمار ہے انہیں شیفہ دے اور جو میری بچے بے اولاد انہیں نیک سوالے اولاد سے ناس پر وردیتا رامین پتہ ہے آج میں کوکنی چیزیں بنا رہی ہوں کوکن کی مچھی اور جھنگے ایک ساتھ بنا رہی ہوں جو گھول مچھی ہے اور جھنگے جن کو ایک ساتھ بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بیگن کا ناریل میں ناریل کا دودھ ڈالا ہوا بھرتا بنا رہی ہوں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور چاوال کی روٹی تو میں نے دکھائی ہوئے وہ نہیں دکھاؤں گی مگر وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی جس کو لگنے والی میں چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ نمک ڈالی حزبیزائی کا پہلے نمک ڈالی اب ڈال رہی ہوں بیڑگی گھر کی لال میرچی پاورڈر چھوٹی ہے ذرا چمچے چاہی کی چمچے ہیں غزر چھوٹی ہے دو اور ایک تین ایک دو اور تین کشمیری لال میرچی پاورڈر آپ کو اگر تکھا چاہے تو زیادہ ڈالو مسالے زیادہ چاہے تو زیادہ ڈالو مگر میں یہ چیزیں ساپ سے کرتے ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں چاہی کی حلدی پاورڈر یہ پاو چمچ ہے میتھی کی پاورڈر جسے مچھی میں کچھ بھی ہو تو آپ نے پیٹ کو کچھ نہیں ہوتا سائیٹیفیک نہیں ہوتی اس سے یہ بہت دے رکھا ہے میں نہیں بہ رہی ہوں میں اتنی پڑی لکھی نہیں ہوں مگر مجھے جب کوئی اچھی باتیں بتاتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اور یہ تیل جائے گا تیل میں سب ڈالوں گی کیونکہ جب مچھی کوکن کی پکتی ہے تو تیل زیادہ جاتا ہے آپ چاہے تو کم کر سکتے ہو یہ مکچر کو تمہیں اوپر سے ڈالوں گی اب اس کو سب کالاؤگی اور مچھی میں ڈالوں گی مسائلے پورے جائیں گے اپنے مچھے اور جنگی میں یہ مسائلے برابر ہو جاتے زیادہ نہیں کیونکہ میں نے زیادہ ڈالی ہوں اپنا ٹامٹر کا جوز بنا کے ٹامٹر بالک کر کے دیکھا ایسا ہیلانے کا یعنی وہ سب ایک دا ایک جہ ہو جاتا ہے اوپر سے اپنے پانی ڈالیں اسی میں کیونکہ اپنا زائیا نہ ہو ایسا ہیلانے کا یعنی اپنے کو ہاتھ سے یا چمچھ سے کرنے کی ضرورت ایسے میں جائیں گے اپنی مرچی مرچہ ایسا ہی ڈالوں گے آپ کاری پتہ اور کتھم بید یہ میں نے دھوکے رکھیوں مگر باری کٹ کے ڈالوں گی مگر میں ڈالتے وقت آپ کو دکھا رہی ہوں اب اس میں ڈھککن ڈال کے پہلے پکنے رکھ رہی ہوں اس کو گیاس پہ رکھیوں یعنی اوپال آنے تک فاس گیاس رکھوں گی پھر کم کروں گی اپنی مچھے پاس منٹ پک گئے پہلے 3-4 منٹ اوپال آنے تک پکا ہی اس کے بعد 5 منٹ میڈیم گیاس پہ پکا ہی اب اس کو ایک دم باری کٹ کر رہی ہوں اور اس میں ڈال رہی ہوں ایملی اب اس میں ڈال رہی ہوں کوتنبیر کوتنبیر اور کری پتہ جو میں باری کٹ کے کری پتہ ڈالتے ہوں کیونکہ بچھے نکال کر پھیکے پیٹ میں جائے پھر بھی رہے تھوڑے کوتنبیر اور پودینا نہ ڈالے تو بھی چلتا ہے اب اگر ہی گھر میں لائک بھی اس لے ڈال رہے گا تو ڈھاک کے پاس منٹ پکا ہوں گی یعنی پاندرہ منٹ پورے پکتے اپنی بڑے بڑے ٹکری تو پکنے میں اچھے سے جاتا ہے اب اس کو پند کر کے رکھیں ایک در ایک دیکھو اپنی مچھی ماشاءاللہ اچھے سے پک گئی جنگا مچھی اب آپ کو پلیٹنگ کر کے میں دکھا رہی ہوں اب اپنی مچھی کی پلیٹنگ کر کے آپ کو دکھا رہے ہوں یہ اپنی ہو گئی فیش تیار آپ کو کیسی لگیں کمنٹ کر کے بتانا اور آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ کہ آپ سب لوگ ساتھ دے رہے ہوں اس لئے اپنا چینل آگے بڑھ رہا ہے جس کا جزا جتنا مجھے اللہ رب بل کریم دیں گے آپ سبھی سسکرائبر کو دیکھنے والوں کو اس چینل کو آگے بڑھانے کی مدد کرنے والوں کو انشاءاللہ اللہ آتا کرے گے اور کسی بچے کے اپنے کام آئیں گے انشاءاللہ جو بچہ تعلیمی آفتاب ہوگا تو اس کا بہت کچھ ہر پشت کا اچھا ہوگا انشاءاللہ اچھے رہو خوش رہو اور دعا میں ہم کو بھی یاد رکھو آپ ہمیشہ ہم لوگوں کی دعا میں ہوں اللہ حفیظ موسیقی